سٹوڈینٹس آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں بفر بفر جو ہے نا اس سے کنفرم ہنڈڈ پرسنٹ یہاں سے کوسن نہ بنے اور مشکل کوسن نہ بنے ہوئی نہیں سکتا پیسے تو اے ٹو میں نا اے ٹو میں کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس کو اگزیمنر چھوڑ دے ایک ایک دو دو ماک ہر جگہ ٹچ کر رہا ہوتا ہے لیکن بفر سے آپ کو ایک بڑا زبردست اور مشکل سا کوسن بنا کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا فیوریٹ ایلیا ہے بیٹا بفر بفر یہ اس کی فیوریٹ ٹاپک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بفر سلوشن یہ ہم نے جو چپٹر ہے یہ وہی ہے کوئی نیا چپٹر نہیں ہے فردر اسپیکٹس آف ایکولیبریا ہی ہم پڑھ رہے ہیں اور بفر بنانے سمجھنے کے بعد ہم اس کی پی ایچ نکالیں گے پی ایچ آف مطبع ہاو ٹو فائنڈ دی پی ایچ آف ایسیڈک بفر ہاو ٹو فائنڈ دی پی ایچ آف بیسک بفر تو بفر سلوشن بفر سلوشن ہوتے کیا ہیں سلوشن بفر سلوشن ریزیسٹ دی چینجیز ان پی ایچ ایک سمال اماؤنٹ آف ایسیڈ آر آلکلی 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 مرے دو کھو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ ایک سلوشن ہے بفر میں یہ بتاؤں گا کس سے مل کے بنا ہوئے یہ بڑا بفر سلوشن ہے اگر آپ اس بفر سلوشن کے اندر سمال اماؤنٹ میں ایسیڈ ایڈ کریں سٹرانگ ایسیڈ ایچ آئینز یا آپ اس کے اندر سمال اماؤنٹ آف او ایچ آئین ایچ آئین ایڈ کرو یا او ایچ آئین ایڈ کرو کس کے اندر اس بفر سلوشن کے اندر تو بفر کیا کرتا ہے پی ایچ کو چینج نہیں ہونے دیتا اگر آپ بیٹا یہی ایسیڈ یا یہی الکلی کسی نیوٹرل وارٹر میں ڈالو ایک ایسے وارٹر میں جس کی پی ایچ سیون ہے اور آپ اس میں ایک سٹرانگ ایسیڈ کے ایک دو ڈراب ڈال دو ایک دو ڈراب تو پی ایچ پتا ہے کیا ہوگی سیون سے ٹو پہ آ جائے گی یا ون پہ آ جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ پیور وارٹر کے اندر پیور وارٹر جو ہے جس کی پی ایچ سیون ہوتی ہے اس میں ایک دو ڈراب اگر آپ او ایچ آئین کے ڈال دو تو وہ پی ایچ سیون سے رائس کرے گی تھرٹین پہ چلے جائے گی یا فورٹین لیکن بفر کے اندر بیٹا بفر کے اندر اگر آپ سمال اماؤنٹ یہ کنڈیشن ہے بیٹا زیادہ نہیں سمال اماؤنٹ میں بفر سلوشنز کے اندر اگر آپ سمال اماؤنٹ میں ایسیڈ ڈالتے ہو یا سمال اماؤنٹ میں الکلی ڈالتے ہو تو بیٹا بفر کیا کرتے ہیں اپنی پی ایچ کو چینج نہیں ہونے دیتے ٹھیک ہے دو طرح کے بفر ہوں گے آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا بفر سلوشنز بھی ایسی رکھ ہوتے ہیں بعض بیسیک ہوتے ہیں لیکن آپ دونوں بفر بفر میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ پی ایچ کو چینج نہیں ہونے دیتے اسی طرح ہمارے بلڈ کے اندر بھی تو بفر ہیں ہمارے بلڈ کے پی ایچ کیا ہوتی ہے سیون پوائنٹ ٹو یا اس کے آس پاس کوئی ہوتی ہے اگر بلڈ کے پی ایچ تھوڑی سے بھی اوپر نیچے ہو جائے تو بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے ہمارے بلڈ کے اندر بھی اللہ تعالی نے یہ بفر سسٹم رکھا ہوگا ہے جو ہمارے بلڈ کے پی ایچ کو مینٹین کرتا ہے ٹھیک ہے بھئی اب بیٹا ہم آگے چلتے ہیں یہ بنتا کیسے ہے تو میں نے آپ سے جس طرح کہا نہ ہوگی بفر دو طرح کے سلوشن ہے ٹھیک ہے بعض ایسیڈک بفر بھی ہوتے ہیں بیسک بھی تو ہم پہلے ایسیڈک بفر پر آتے ہیں ایسیڈک بفر بیسک بفر ایسیڈک بفر سے سٹارٹ کریں گے اور پھر آگے جائیں گے ایسیڈک بفر کس سے ملکے بنتا ہے ایسیڈک بفر is a mixture of weak acid and its salt یہ بات یاد دکھنے کی ہے کہ جو بفر ہے نا وہ ایک mixture ہوگا اس میں دو چیزیں ہوں گی weak acid ہوگا اور اس کا salt بھی ہوگا اس کو سمجھتے بیٹا ایسی ہیں سمجھنے کے لیے دیکھو میں weak acid دیتا ہوں ایسیڈک بفر آپ اگر بفر ٹاپک پڑھ رہے ہیں نا acidic buffer تو 90% جو examples ہوں گی وہ بیٹا ایسیڈک بیٹا ایسیڈک بیٹا کے ساتھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بھی اسی کے ساتھ پڑھتے ہیں CH3 CWH آپ سب بچوں کو بتا ہے this is weak acid کیونکہ یہ 100% dissociate نہیں ہوتا بہت کم dissociate ہوتا ہے CH3 CWO اور H پلس یہ بٹا weak acid میں نے لکھا weak acid ہوگا اور اس کا salt بھی ہوگا اسی weak acid کا salt بٹا اسی weak acid جو ایتھنویک acid اس کا salt کیا بنے گا کہ یہ نہیں بنے گا اس کا salt میں بس اس کے S کی جگہ CH3 COONA پہلے بٹا آپ لوگ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے یہ مجھے پہلے آپ لوگ بٹا سوچیں کہ ایسا کیوں ہے کہ میں نے اوپر والا reaction تو reversible رکھا لیکن جو نیچے والا reaction ہے وہ reversible نہیں ہے ایسا کیوں ہے بھئی دیکھو جو weak acid ہوتا ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ وہ reversible reaction دیتا ہے forward بھی backward بھی بھلکہ forward بہت کم جاتا ہے ابھی ہم یہ پڑھت تو ہے ہم نے بیٹا کل کے topic میں لیکن یہ salt ہوتے ہیں group one salts group one salts are water soluble یہ 100% water soluble ہوتے ہیں لہٰذا اگر یہ water soluble ہیں تو ان کو forward direction میں جانا ہوگا backward نہیں جائیں گے water میں dissolve ہو گئے backward کیوں جائیں گے اس یہ یاد رکھنا کہ جو weak acid ہے وہ reversible رکھا ہوا ہے لیکن جو strong acid ہے وہ irreversible نہیں ہے وہ irreversible ہے وہ backward نہیں جائے گا کیوں کیونکہ group one کے salts are water soluble یہ ہوگی بیٹا ایک بات this mixture is the buffer solution یہ buffer solution ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کہہ رہے ہوں گے اس میں خاص کیا بات ہے تو اس میں بڑی important چیزیں ہیں جو میں بھی solutions بیسک بفر بیٹا بھی ہم نہیں چھیڑیں گے پہلے ایسی بفر جب گریپ ہوگی تب ہم بیسک بفر پہ آئیں لیکن working کرنے سے پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک question پہلے کروا دیا جائے صرف ایک منٹ کچھ باتیں بیٹا یہاں اس کے بارے میں لیکھتے ہم ٹھیک ہے اور یہ باتیں بڑی important ہیں جو میں بھی آپ سے دسکس کرنے جا رہا ہوں یہ بتاؤ اس بیکر کے اندر اس بیکر میں کون کون سی چیزیں پریزنٹ ہیں جو ہمارے کام کی ہیں میں ان کو ڈسکس کروں پہلی چیز میں یہ کہہ رہا ہوں اس بیکر کے اندر جو آپ کو بیکر نظر آرہ ہے lots of mainly unionized ethanoic acid بیٹا یہ آپ اس سے اگری کر رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بیکر کے اندر بہت زیادہ بہت زیادہ ethanoic acid present ہے unionized form میں کیوں کیونکہ weak acid ہے forward تو وہ کم جا رہا ہے نا ہونے کے برابر دوسری چیز بیٹا اور کون سا آئین جو ہمارے کام کہ میں صرف اس کی بات کروں گا lots of ethanoate آئین پھر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں بھائی کہ ethanoate آئین بھی بہت زیادہ ہیں یہ والے chtcw minus اب سوچ یہ جو ethanoate آئین ہے ان کا مین سورس کیا ہے دیکھو ethanoate آئین ابھی تو آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ these ethanoate آئین are coming from ethanoic acid as from salt یہ salt ہے بھائی آپ کہاں کہاں آ رہے ہیں تو آگے میں لکھ دیتا ہوں almost entirely almost entirely from sodium ethanoate دیکھو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ ethanoate acid سے آ رہے یہ بات ہم مان رہے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ بہت کم ہیں جس طرح کل یاد نہیں ہیں ہم نے کیا کہا تھا بھائی یہ دیکھو میں کہا تھا کہ یہ جو weak acid ہے یہ اتنا کم آئیون 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 بھی کرتا تو اپروکسیمیٹ آنسر 0.2 ہوئی رہ رہا ہوتا ہے ابھی بھی تو یہ بات کر رہے ہیں weak acid کی بات کر رہے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر آئیون آئیون آئین یہ آپ کے نہ برابر آئین ہے تیسری بات اچھا اب میں جو بات کروں گا یہ آپ لوگ کہیں گے سر یہ اب کیا کہہ رہے میں اگر یہ بات کہوں کہ تھوڑے بہت تو H آئین بھی ہیں سولوشن میں یا نہیں ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے کہ بہت بہت کم H آئین ہیں لیکن ہے تو سہی اور اس H آئین کی وجہ سہی تو میں اس کو acidic بکھر کہہ رہا ہوں ہے نا H آئین ہیں بہت تھوڑے سے لیکن اتنے ہیں کہ solution کو acidic بنا دے میں تیسرا پوائنٹ یہ لکھنے جا رہا ہوں کہ enough H I to make the solution acidic میری بات سنو آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے آپ نے ٹھیک ہے ایتھنویک acid کا ذکر کر لیا ایتھنویٹ آئین کا بھی بتایا کہ solution میں یہ ہے H آئین کا بھی بتایا salt کا نہیں بتایا تو بھئی salt رہا ہی نہیں salt تو 100% آگے چلا گیا نا salt 100% آگے چلا گیا ٹوٹ گیا ہے لہذا اس پر salt کا ذکر نہیں ہو رہا اچھا پھر آپ کہیں گے sodium آئین کا ذکر نہیں ہے تو sodium آئین کا کوئی رول نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا بفر پی ایچ کو چینج ہونے سے روکتا ہے اس پر sodium آئین کا کوئی رول نہیں ہے یہ تماشا یہ بس تو میں لی ان تین چیزوں کا رول ہے جو میں بات سنو میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس کے لیے ایکسپریشن لکھنا ہے اس کے لیے میں ایکسپریشن لکھنا ہے اس ایسیڈک بفر کے لیے غور سے سننی ہے یہ بات میری ہے اور یہ جتنے بھی ایکسپریشن ہوتے ہیں یہ ریورسیبل رییکشن کے لیے ہوتے ہیں بھئی یہ تو آپ اس کو دیکھ لکھ ہو گے اوپر والی ایک ویگن کو دیکھ کر کہ ایک ایک ایکسپریشن لکھو کیسے لکھو گے رائٹ ہینڈ سائٹ پر آ رہا ہے سی ایچ تھری سی ڈبل او مائنس اور کیا آ رہا ہے ایچ آئین ڈوائی اور کیا آ رہا سی سی ڈبل او ایچ لیکن بیٹا اب یہاں پر جو بات بتانے لگا ہوں اس کو اپنے دھیان سے سمجھ نا وہ یہ بھائی یہ جو ایتھن اویٹ آئین میں لکھ تو دیے کہ ایک 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 س ایکسپریشن میں جب میں یہ values put کروں گا تو ethane weight iron کی جگہ کیا value put کروں گا کیونکہ acid تو بھئی آپ کا نہ ہونے کے برابر iron eyes ہو رہے ٹھیک ہے تو solution میں تو ethane weight iron ہے لیکن مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ ethane weight iron کتنے ہیں تو بیٹا یہ جو salt ہے نا اس سے help لی جائے گی کیا help لی جائے گی یہ جو میں بھی لکھ رہا ہوں آپ لوگوں نے یہ بہتا note کرنا ہے بڑی important line ہے یہ پھر اس کو note کریں گے ایسے کہ ethane weight iron کی concentration آپ کیسے بتائیں گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ solution کے اندر کی سارا کہاں سے آ رہا ہے salt سے آ رہا ہے almost entirely from sodium ethane weight تو بچو اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ ethane weight iron کی concentration کیا ہے مولز کیا ہے تو کیا ہم ایسے نہیں سوچیں گے کہ بھائی جو salt کی concentration ہے وہی ہوگی تقریبا کیونکہ ethane weight iron acid کے طرف سے تو بہت کم آ رہا ہے اور اتنا کم آ رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کتنا آ رہا ہے حاصل میں تو اس لئے ہم اس کو ignore کر رہے ہیں اور ہے بھی بہت کم تو ہم یہ کہیں گے کہ ایتھانویٹ آئین کی جو concentration ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گی salt بتائے گا جو salt کی concentration ہوگی وہی ایتھانویٹ آئین کی concentration ہوگی پہلی بات بیٹا کیونکہ almost entirely coming from sodium ایتھانویٹ اچھا جہاں تک بیٹا بات ہے جہاں تک بات ہے اس کی یہ جو acid ہے آپ کے پاس بیٹا this one کیا یہ acid ionize ہوا ہے بہت کم ہوا ہے میں نے کہا less than 1% ionized ہوا ہے ٹھیک ہے less than 1% less than 1% ionize ہو رہا ہے تو اس کے لئے میں لکھوں گا the acid is hardly ionized at all بہت ہے یہ دیکھو یاد ہے کل کی class میں جو ہم دیکھ رہے تھے میں نے یہ کہا تھا کہ جو weak acid ہوگا اس کی جو starting concentration ہوگی ایکولیبریم بھی وہی ہوگی کیوں کیونکہ weak acid نہ ہونے کے برابر ionize ہوتا ہے approximately وہی ہے تب اگر آپ reality میں دیکھو تو سیاری بات ہے کچھ نہ کچھ کم ہوگی اگر 0.2 ہے تو یہ کچھ نہ کچھ کم ہوگا لیکن وہ اتنا کم ہو رہا ہے کہ ہم اس کو assume کرتے ہیں buffer solution کی پی ایش نکالنی ہے یا weak acid کا جس نے آپ نے کل دیکھا تھا تو یہ acid کی concentration کے جگہ کیا value put کروگے جو اس کی initial value ہوگی وہی put کروگے جو اس کی initial value ہوگی وہی آپ نے put کرنی ہے اچھا مجھے ایک اور بات بھی بتاؤ تاکہ اس سے نا مجھے سمجھ آئے کہ آپ کو concept کتنا clear ہو رہا ہے کل کے case میں ذرا چلتے ہیں بیٹھا کل کل ہم نے جو پڑھا تھا بلکہ ethanoate acid کی example نہیں لیتا ہوں کل بیٹھا ہم نے دیکھا تھا case solution میں کہ جو ethanoate ion بنا تھا جو h ion بنا تھا میں نے کہا تھا اگر یہ x ہے تو یہ بھی x ہے اور اس کا x square لے لیا تھا نا ہم نے x square کیونکہ both concentrations are equal both concentrations are equal ٹھیک ہے equal ہے نا اب ذرا دیکھنا بیٹھا مجھے آپ لوگ reply کریں گے خلال مجھے میسیج پہ بتا دیں گے ٹھیک ہے میں کہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میٹھا بھی میں دوبارہ explain کروں گا یہ بھی پہلے ایک دور سن لینا پھر اس کو دوبارہ بلکل explain کروں گا ساری چیزوں کو میں کہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس بیکر کے اندر میں باقی چیزیں ذرا ایک منٹ جنگو انہمارک کے ذرا رب کر رہا ہوں یہ بڑی important بات ہوگی غور سے سننی اور مجھے آپ لوگ نے answer دینے کل سے پہلے compare کریں کل جو آپ نے weak acid کی پیش نکالی تھی students اس weak acid کے case میں ہم نے کیا کہا تھا کہ جو h آئین ہے اور جو ethane weight آئین ہے اس کی concentration برابر ہے one is to one مولز برابر ہیں تو آپ نے scare لے لیا تھا لیکن آج کے case میں مجھے بتائیں کیا اس solution کے اندر جو ethane weight آئین ہے اور جو h آئین ہے کیا ان کے مولز کیا ان کی concentration برابر ہوگی یا نہیں ہوگی اس case میں نہیں ہوگی کیوں reason یہ ہے کہ بھائی جو کل ہم نے پڑھا تھا نا weak acid کے case میں اس میں h آئین اور fluoride آئین دونوں کا source ایک ہی تھا بس h f سے آ رہے تھے لیکن buffer کے case میں buffer solution کے case میں آپ کے پاس جو ethane weight آئین آ رہی ہیں ان کا source صرف ethane weight acid نہیں ہے وہ salt سے بھی آ رہا اور mainly salt سے آ رہا ہے جو salt کی concentration ہوگی وہی آپ in ethane weight آئین کی رکھوگے بڑھا نماز کی break سے پہلے آپ جلدی سے question پوچھ لیں پھر ہم نماز کی break لیتے ہیں شاباش جلدی سے پہلے یہ پوچھ لیں جو چیزیں میں نے بھی explain کیا بڑھا جو موڈر کی جو آپ نے salt کا لکھا equation اس میں آپ نے صرف forward reaction کیوں دا مجھے وہ سمجھ نہیں آیا میں نے بات بتائی کہ salt is 100% soluble 100% کا مطلب ہے یہ forward جا رہا ہے backward نہیں جا رہا ہے اس کو میں backward arrow کیوں لگاؤں سر مجھے ایتھنویٹ آئینز والی بات سمجھ نہیں آئی ایک منٹ پہلے اس بچے کو بٹا ایک ایک کر جینا جس بچے نے question پوچھا ہے کہ یہ irreversible کیوں ہے تو اس کو سمجھ آگے کہ group 1 soluble ہوتے صرف forward جائیں backward نہیں جیسے کہ ایتھنویٹ آئینز سر منلی اس سے آئیں گے سالٹ سے سر تو آپ نے کہ ایک منٹ ایک منٹ ایتھنویٹ آئینز کا دو سورس نہیں ایک سورس نہیں ہے ایتھنویٹ آئین ایتھنویٹ ایتھنویٹ ایسیٹ سے بھی جنریٹ ہو رہے ہیں اور ایتھنویٹ آئین کس سے بھی جنریٹ ہو رہے ہیں سالٹ سے بھی ہو رہے ہیں لیکن آپ کو بتا ہے کہ جو ایتھنویٹ آئین ہے یہ ایسیٹ سے بہت زیادہ آرہے ہیں یا کم آرہے ہیں سر کم آرہے ہیں زیادہ کہاں سے آرہے ہیں سر سالٹ سے تو ہم آج کے بعد میں بھی آپ کو نماز کی بلے کے بعد لکھاؤں صرف کیا ہے ایسیٹ ایسیٹ تو کیا کہتے ہو یہ ایسیٹ زیادہ ہیں بہت کم ہیں بہت کم ہیں لیکن بیٹا جتنے بھی کم ہو لیکن سلوشن کو ایسیڈک تو بنا رہے ہیں نا بیسک تو نہیں سلوشن بس یہ بتا ہے اس میں تھوڑے سلوشن ایسیڈک بنا رہا کیا بیٹا کیا بات تین جو چیزیں لکھیں آپ دوبارہ ریپیٹ کر لیں بیٹا میں بیٹا نماز کے بات کروں گا ٹھیک ہے نماز کے بریک لیتے اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہے نہیں بتاتا ہوں کوئی اس میں دیکھو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھ نہیں آئی بیٹا بلکل ون ریشوٹ کیسے سر وہ ایک ایچ پلس ہے اور دو آئند ہے تمہیں لگا ون ریشوٹ وہ نہیں میری بات سنو ہم نے پہلے بات یہ ہے ہم نے اس کے ایکسپریشن میں اس کی کنسنٹریشن پٹ کرنی ہے کہ کتنے مالز ایتھانویٹ آئند ہوں گے وہ میں بھی آپ کو پھر اس پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ویلیو پٹ کرنی ہے ابھی صرف میں اگر آپ کو اس میں یہ پٹ کریں گے تو آپ سمجھ نہیں آئے گی نماز کی بریک کے بعد میں پر ایک کوئیسٹن لکھ کر دوں گا کہ آپ نے پی ایچ فائنڈ آٹ کرنی ہو بڑے اسانی سے آپ فائنڈ آٹ کر لیں گے ساری این ای پلس سپیکٹیٹر کیسے سپیکٹیٹر آئین کیسے میں نے یہ کہ کہ این ای پلس کا رول نہیں ہوگا بفر کی ورکنگ میں ابھی آپ بفر کی ورکنگ نہیں پڑھائی نا تو بفر کی ورکنگ ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا این ای پلس جب آپ ایس ایڈ کرو بفر سلوشن میں یا الکیلی این ای پلس کا کوئی رول نہیں ہے کوئی ریاکٹ نہیں کرے گا ابھی آپ نہیں پتا کی بفر ورکنگ کیسے کرتا نا یہ تو بھی آپ کو سکھانا ہے لیکن سپیکٹیٹر آئین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریاکشن میں پارٹس پیسپیٹ نہ کریں ٹھیک ہے اور نواز کی بریک کے بعد آپ دوبارہ آ جائیں گے ٹین منٹس کی بریک ہے سکس فورٹی پہ کلاس ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے سٹوڈنٹس ہم جو ہیں اس پہ پہنچے تھے کہ میں آپ کو یہ ساری بات دوبارہ بتاتا مجھے پتا ہے یہ تھوڑا سا کنسپ مشکل ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ میری بات مانیں اور ایک سالت کرنے دیں تو آپ کو بہت بہتری آئے گی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں ایک سمپل سا ہے اس کو سمجھنے میں بہت سانی ہوگی تو کوسن یہ ہے کوسن آپ رکھیں گے what is the pH of a buffer solution made by making up one cubic decimeter of solution containing one mole of ethanoic acid and one mole of sodium ethanoate ka for ethanoic acid is equal to one point ڈیسی میٹر یاد رکھنا آج کے بعد ڈیسی میٹر اگر ٹوٹل والیم ہو نا تو اس کے اندر جو مولز ہوتے ہیں پھر وہ کنسیٹریشن بھی وہی ہوتی ہے مطلب ایک ڈیسی میٹر اس نے لیا ڈیسی میٹر کا مطلب ہوتا ہے ون لیٹر ایک ہی بات اس کے اندر اس نے ایک مول ایتھانویک ایسیڈ ڈالا اور اسی کے اندر اس نے ایک مول سالٹ ڈالا سوڈیوم ایتھانویٹ تو بتاؤ ایتھانویک ایسیڈ کی کنسیٹریشن کیا ہوگی جلدی سے بتاؤ شاہباش ون مول پر کنسیٹریشن کیا ہوگی ون مول پر کنسیٹریشن تو یاد رکھنا یاد رکھنا اگر والیوم ون کیوبک دیسی میٹر ہو تو اس پہ جتنے مول ڈالے جاتے ہیں وہی کنسیٹریشن ہوتی ہے اب پھٹا ہم اس کی پیش پر آتے ہیں ایک اس نے چیز یوز کی یہاں پر ایسیڈ ایتھانویک ایسیڈ فارمولا لکھتے ہیں چی ایچ ٹوی سی ڈی بلو ایچ آپ کو پتا ہے ویک کیسیڈ ہے کیسے پتا ہے کے ایکی ویلیو گی بن ہے بھائی کے ایکی ویلیو دیکھو یہ بھی کیسیڈ کے لیے ہوتی ہے تو ریورسیبل ری ایکشن ہے اور دوسرا کیا لیا ہے بیٹا اس نے بیٹا دوسرا کیا لیا ہے اس نے اس کا سالٹ یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ سالٹ وارٹر سالیبل ہے یہ کہ اگر تو لوگون کا سالٹ وہ یا امنیوم سالٹ سو تو وہ وارٹر سولیبل ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں بنے گا سی ایچ ٹری سی ڈی 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 بلو مائنس این اے پلس بھائی یہ تو آپ بلکل یاد رکھنی ہے آپ کو آپ کو یاد رکھنے کی بلکل وہی یاد رکھنی ہے بیٹا اب بیٹا ہم نے نا کیا کرنا ہے پی ایچ نکالنی ہے کیا نکالنی ہے پی ایچ تو دیکھو میں یہ پہلے ایکسپریشن لکھتا ہوں یہ جو میں کے اے لکھنے جا رہا ہوں یہ کس ایکویجن کے لیے بیٹا نیچے والی ایکویجن کے لیے یا اوپر ایسٹ کے لیے اور کے اے لکھیں گے آپ اس اوپر والی ایکویجن کو دیکھ کر لیکن اب سنو ایک اور بات جب ویلیوز پٹ کرنے کی بات آئے گی اس کے ایک ایکسپریشن کو پڑو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کنسنٹریشن آف ایتھانویٹ آئین تو بھائی کنسنٹریشن آف ایتھانویٹ آئین کیا پھر مجھے صرف یہ دیکھنی چاہیے کیا یا اس کو بھی بیچ پر شامل کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی تو ایتھانویٹ آئین ہے سب دونوں شامل ہوں گے دونوں شامل کرنی چاہیے نا کیونکہ اس سلوشن میں ایتھانویٹ آئین کتنے وہ آپ نے بتانے ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں نا یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ کنسنٹریشن آف ایتھانویٹ آئین تو وہ آپ بتاؤ کنسنٹریشن ہو رہی ہے کہ جو کے اے وہ صرف ایتھانویٹ کے لیے نہیں ہوتا کیا پیٹا پہلے اس بچے کو کوشن پوچھنے دیں جی بیٹا آپ دوبارہ پوچھو کیا کہہ رہے ہیں سر جو کے اے ہوتا ہے وہ صرف ایتھانویٹ کے لیے نہیں ہوتا ہاں کیا کہیں اینے ہیں اینے پلس کے میں نے لکھا ہو کہ میں نے یہ سال لکھا ہو بتاؤ ٹھیک ہے اب پہلی بات تو یہ مانو نا کہ یہ میں نے ایک ایک ایکسپریشن اوپر والی ایکوئین کو دیکھتے لکھا ہے نا فرسٹ ایکوئین کو اچھا اب آگے چلتے ہیں اب آپ کی جو کنفیون ہے بلکم مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کہہ رہے ہو میں سالٹ کی کیوں لکھ رہا ہوں آپ کے ایک ایکسپریشن پڑھو سکر بریکٹ کا کیا مطلع ہے کنسنٹریشن آف ایتنویٹ آئین ان کی سلوشن کیا اس میں یہ آپ کنسنٹریشن آف ایتنویٹ آئین بتائیں لیکن وہ آئین بتائیں جو صرف ایسٹ سے آ رہی نہیں وہ کہہ رہا ہے سلوشن میں جو ایتنویٹ آئین ہے ان کی کنسنٹریشن بتاؤ تو بھئی یہ ایتنویٹ آئین کی کنسنٹریشن آپ نے یہاں پر اس کی ویلیو لکھنی ہے یہ نہیں آپ نے کرنا کہ میں صرف ان ایتھنویٹ آئین کی ویلیو لکھوں گا جو ایسیڈ سے آ رہی ہیں یہ سکیئر بریکٹ آپ کو کنسنٹریشن بتا رہی ہے کہ سلوشن میں اس ایسیڈ کے سلوشن میں چلو اس طرح کہہ لیتے ہیں اس ایسیڈ کے سلوشن میں ایتھنویٹ آئین کتنے ہیں تو کیا مجھے صرف ایسیڈ کے ایتھنویٹ آئین لکھنے چاہیے اور نیچے والے نہیں لکھنے چاہیے بیٹا بلکل لکھنے چاہیے کیونکہ وہ آپ سے ایتھنویٹ آئین کی کنسنٹریشن پوچھ رہے یا تمہیں یہ کہتا ہے یا تمہیں یہ کہتا ہے بیٹا کہ میں اس میں سالٹ کی کنسنٹریشن لکھ رہا ہوں اگر تمہیں سالٹ کی کنسنٹریشن لکھتا تو آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ سالٹ کیوں لکھ رہے ہیں میں جو یہاں پر ایتھنویٹ آئین کی کنسنٹریشن لکھ رہا ہوں وہ تو اس سلوشن میں ہے وہ چاہے ایتھنویٹ آئین ایسٹ سے ہیں یا سالٹ سے ہیں میرا اس سے غرض نہیں ہے مجھے تو اس ایتھنویٹ آئین کی کنسنریشن لکھنی ہے کہ سلوشن میں کتنے ہیں اسی طریقے سے دیکھو یہ آپ کو ادھر دوسری بات ایچ آئینز کتنے وہ میں یہ اس کے لکھوں گا کیونکہ ایچ آئین ایک طرف سے ہی آ رہے ہیں اور ایتھنویٹ آئین ایسٹ یہ لکھوں گا بیٹا تو آج کے بعد یہ ذہن میں رکھو کہ جب بھی آپ نے جب بھی آپ نے ایتھنویٹ آئین لکھنے ہوں گے ایتھنویٹ آئین تو وہ definitely solution میں overall جتنے بھی ایتھنویٹ آئین ہوں گے آپ total ملا کے لکھو گے کہ solution میں اتنے ایتھنویٹ آئین ہے چاہے وہ acidic solution لیکن acidic solution میں total ایتھنویٹ آئین آپ کو بتانے ہیں اب پیٹا ایشنہ کرتے ہیں میں ذرا values put کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں دوسری بات میں نے آپ کو یہ بھی بتائی تھی جو یہاں تین points بتائی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ایتھانویک ایسیڈ ہے نا یہ تو آپ سمجھ لو کہ نہ ہونے کے برابر فارورڈ جاتا ہے تو لہٰذا جس طرح کل کے کیس پر پڑھا تھا کہ ویک ایسیڈ کی جو انیشیل پی ایچ ہوتی ہے انیشیل مول ہوتے ہیں ایکولیبریم پر بھی وہی مول ہوتے ہیں یہ بات یاد ہے اسی طریقے سے آپ کہو گے کہ بفر کے کیس میں جو آپ نے بیٹا اس کے مولز مطلب ایتھانویک ایسیڈ ہے نا ایدر ایتھانویک ایسیڈ فارورڈ گیا بلکل گیا بہت کم آئیونائز ہوا نہ ہونے کے برابر اس لیے ایتھانویک ایسیڈ کی جو سٹارٹنگ کنسنپریشن ہوگی جو کہ کتنی ہے ون مول پر کیوبک ڈیسی میٹر وہی اس کی ایکولیبریم بھی ہوگی تو لہٰذا اس کو آپ یہاں پٹ کرو گی دوسری بات دوسری بات بیٹا کہ اب ایتھانویک آئین پر آتے ہیں سر یہ بات ریپیٹ کریے گا بیٹا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسیڈ کی جو سٹارٹنگ کنسنپریشن ہوگی وہ ہی ایکولیبریم پر بھی ہوگی کیونکہ ایسیڈ بہت کم فارورڈ جا رہا ہے دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایتھانویک آئین ہے یہ والے اس کے بارے میں نے لکھا تھا کہ ایتھانویک آئین تھوڑے سے ایسیڈ سے آ رہے ہیں مینلی سالٹ سے آ رہے ہیں زیادہ جو آ رہے ہیں وہ سالٹ سے آ رہے ہیں بھائی تو آپ جب ان ایتھانویک آئین کی کنسنپریشن لکھو گے تو آپ کو ہیلپ لینی ہوگی سالٹ سے جو سالٹ کیونکہ سالٹ تو ہندڈ پرسنٹ آئونائز ہوا نا سالٹ تو ہندڈ پرسنٹ آئونائز ہوا تو جو سالٹ کی کنسنپریشن ہوگی وہ ہی ایتھانویک آئین کی ہوگی یہ اس سے لکھا تھا یہاں پر کہ lots of ایتھانویک آئین almost entirely coming from sodium ایتھانویک تو ایتھانویک آئین کی جو کنسنپریشن ہوگی کیونکہ بھائی ایتھانویک آئین جو ایسیڈ سے آ رہے ہیں وہ تو بہت کام ہے نا ہونے کے برابر اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں تو مینلی کہاں سے آ رہے ہیں سالٹ سے آ رہے ہیں پہلے پوٹ کر کے دیتا ہوں ایک منٹ بیٹا پہلے صرف مجھے ویلیو پوٹ کرنے تھی پھر آپ کو پوچھتی جیگا پہلے مجھے ویلیو پوٹ کرلوں پھر پوچھتی جیگا پہلے مجھے ویلیو پوٹ کرنے تھی آپ اس طرح کرتے ہیں کہ میں نے کی ایک ویلیو ایس گیون ون پوائن سیون فور ٹائمز ٹین بریس ٹو پاور مائنس فائی ایتھانویٹ آئین کیونکہ ایتھانویٹ آئین مینلی سالٹ سے آ رہا ہے تو جو سالٹ کی کنسنبریشن ہوگی وہی ہم ایتھانویٹ آئین کی پوٹ کریں گے سوڈیم ایتھانویٹ کی جو کنسنبریشن ایف ون مول پر کبک دیسی میٹر ہے تو یہاں ون لکھیں گے میں پہلے اس کو کمپلیٹ کرنے بچوں کو سمجھ آگئے تو کم از کم وہ آنسر تک تو پہنچے نا اچھا آپ کے پاس آتے گئے تھے یہ ون ہے ایچ آئین آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا کہ کتنے پرسنٹ ایسیڈ آئونائز ہوا صرف مجھے ایک دفعہ کمپلیٹ کرنے لیے پھر کوسنر پوچھ لیجئے گا ایچ آئین نہیں پتا تو میں ایچ آئین ایسیڈ لکھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ ایسیڈ کے آپ کہیں گے اس کو بھی اگنور کر دیں نہ ہونے کبرا بھائی اگر میں اس کو بھی اگنور کرنے ہوں گا پھر ایچ آئین نکلے رہیں گے کیسے ایچ آئین تو نکال نہیں ہے نا اچھا یہ ایچ آئین آگے ایسی 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 سالٹ آسوری ایسیڈ سالٹ ہو گیا ایسیڈ اس کی ویلیو لکھنی ہے تو ایسیڈ کی جو سٹارٹنگ مولز ہوں گے نا وہی اس کے ایکوڑی بریم پر بھی ہوں گے وان اب ایٹا ون ون ختم ہو گیا آپ کو ایچ آئین پتہ چل گئے کہ ایچ آئین آپ کے پاس آ رہے ہیں ون پوائنٹ سیون فور فارمولا میں کیا کریں گے یہ لگائیں مائنس لاغ کنسنٹریشن آف ہائیڈوجین آئین اور پی ایچ ایس ایکوڑ ٹو مائنس لاغ ون پوائنٹ ون پوائنٹ سیون فور ٹائنس دن ریس ٹو پاور مائنس فائی بیٹا ذرا اس کو کلکولیٹ کریں گے کلکولیٹ کریں گے بیٹا اس کو کیا انصر آ رہا ہے اب بیٹا ذرا آپ لوگ پہلے پوچھ لیں تاکہ پھر ہم آگے جائیں گے کنسنٹریشن آئین کی کنسنٹریشن بیٹا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ ایک کبک دیسی میٹر میں مول ایٹ کرتے ہیں چاہے ہیں تو وہی چندریشن ہوگی تو دیکھو ایتھنویٹ سوڈیم ایتھنویٹ سوڈیم ایتھنویٹ کی اس نے آپ کو کنسنٹریشن بتائی ہوئی ہے وان مول ایک مول ہے کتنے والیوم میں ہیں ایک کیوبک ڈیسی میٹر میں تو یہ کنسنٹریشن ہے اور اگر دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ سالٹ کیونکہ ہنڈر پرسنٹ ڈیزولگ ہوتا ہے نا تو اگر ایک مول سالٹ دیا ہے تو ایتھنویٹ آئین بھی ایک مول ہوگا جہاں تک آپ لوگوں کے ذہن میں یہ کوئسن آ رہا ہے کہ بھئی یہ ایک مول تو ہو گیا جو سالٹ سے آ رہا ہے تھوڑا سا ایسٹ سے بھی تو آ رہا ہے اس کو ہم اگنور کرتے ہیں وہ بہت کم آ رہا ہے جی نیکس کوئسن بیٹا اگر وان ڈیم کیوب نہیں ہے تو ہم لوگ نئی وان ڈیم کیوب نہیں ہے اگر کیا ہوگا اگر وان ڈیم کیوب وان ڈیم کیوب نہیں ہے تو ہم ڈیم کیوب نہیں ہے وہ تو آپ پھر کنسنڈیشن نکال ہوگی جی بیٹا سر تو ہم ایسٹ سارے ان کو نہیں کاؤنٹ کریں گے اس کو کیوں کاؤنٹ نہیں کر رہے کیونکہ وہ بہت کم ہیں اچھا وہ فائنڈ روڈ کیے جا سکتے ہیں میں نے کل بھی کہا تھا کوڈریٹی کے کوئی ان کی طرف جانا پڑے گا وہ سلیبس پہ نہیں ہے اس کی اگزیمینر ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے بچوں کو اپروکسیمیشن بتانی ہے اپروکسیمیشن مین کہ ایسٹ والے جو آئینز ہیں ان کو آپ نے کہنا ہے کہ وہ نگلیجیبال ہیں سر آپ نے ابھی کہا تھا ہم بیسے ان ایکچول لے دونوں کے رہے ہوتے ہیں ایسٹ سے بھی اور سول سے بھی لیکن وہ ایسٹ کتنی کام ہوتے کہ وہ ہوتی نہیں اسے ہم اگنور کر دیتے ہیں جی ٹھیک ایسے یہی کہا ہے بالکل کہ ایسٹ آئین کیونکہ دیکھو ایسٹ آئین بھی تو آ رہے ہیں کچھ نہ کچھ آئے نا ایسٹ آئین اپنے ایسٹ آئین ہی تو نکالے ہیں کیا زیادہ کامتے بتاؤ یہ بہت زیادہ ایسٹ آئین ہے بہت کام ہے سر یہ کام ہے 0.000174 یہ ہیں تو یہ نہ ہونے کے بڑابر ہے نا بیٹا اتنے کام ایسٹ آئین کی کسنٹریشن بھی تو یہ ہی ہوگی نا اگر ہم فیسے دیکھیں ہنڈرڈ پرسنٹ یہ ہی ہوگی جب آپ نے ایسٹ آئین نکال لیے بل کو ٹھیک ایری مٹا ایچین جب آپ نے نکال لیے تو ایسٹ آئین بھی یہ ہی ہوگی بیشک آپ اس کو آئین کر کے دیکھ لو آنسر تقریباً گئی رہے گا 4.76 سر پیٹا اس میں جو مین چیز ہے آپ کو یہ کنسپٹ سیکھنا ہے یہ جو مجھے پتا ہے اب اس میں کنفیون ہو رہی ہے کہ بھائی سر کیوں سالڈ کے ایسٹ آئین کو ایسٹ آئین میں ایڈ کر رہے ہیں بھائی جب آپ کے ایک ایک ایکسپریشن لکھتے ہو تو اس میں وہ یہ کہتا ہے صرف آپ اس میں بتاؤ کہ سولوشن میں ایتھنویٹ آئین کتنے ہیں وہ سورس نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایتھنویٹ آئین کہاں سے آ رہے ہیں بس آپ نے اب اور حال بتانا ہے کہ اس میں ایتھنویٹ آئین جو ہیں ایتھنویٹ آئین وہ کتنے ہیں یہ میٹر کر رہے ہیں یہ میٹر نہیں کر رہے ہیں کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں جب آپ ویلیو پٹ کریں گے اس ٹائن کی بات کر رہا ہوں سر پچھو زیارت مجھے پوسکنا تھا اگر دونوں یہاں کے ایتھانویٹ آئین کی اگرółو کنسٹریشن ڈام کینا وہ تو ہم ایڈ کریں گے اگر میبی اور سالٹ بھی دونوں ایتھانویٹ آئین کی کنسٹریشن اگر ہمیں گی atrás اگر ایڈ کریں گے یا ہم سالٹ کی کنسٹریشن لیں گے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اگر ہمیں ایتھانویٹ آئین کی بھی کنسٹریشن پتہ ہو جو ایسٹ سے آ رہا ہے اور جو سالٹ سے آ رہا ہے اس کی بھی پتا ہوگا نا اچھا جس طرح ابھی سٹوڈنٹ نے کہا تھا نا کہ سر آپ نے یہ جو ایچائن نکالے ہیں تو کیا ہمیں اس سے ایتھنویٹ آئین کی بھی نہیں پتا چل گئی کہ یہ بھی 0.0000174 یہ یہی ہوگی نا بیٹا اس میں ایتھنویٹ آئین کی بھی بولو آپ اتحادتہ نہیں کام کرو بیٹا ایک کام کرو ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں آپ ہی کام کرو یہ جو کنسنٹریشن ہے نا یہ اس میں ایڈ کر دو ٹھیک ہے اور ایڈ کرنے کے بعد یہاں پٹ کرو ادھر اور پھر ایچائن نکالو اور پی ایچ نکالو میری بات سمجھے ہی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں جی جی آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کے اندر ون میں ایڈ کر دوں نا ہاں ون میں ایڈ کر کے پھر ایچائن جو آئیں گے پھر آپ اس کو پی ایچ اس کی پی ایچ بھی نکالو اچھا میں کرتا ہوں ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی میں نے بھی آپ کو بہت ایمپورٹنٹ ایک ہیڈنگ لکھوانی ہے جس جس میں آپ کو کنفیون ہو رہی ہے نا وہی ایک منٹ دیں تو میں آپ کو ایک چیز لکھوا دوں جو کہ آپ کو بڑا ہیلپ کرے گی بیٹا اگر یہ لکھ لو وہ یہ ہے کہ آج کے بات جی جو ایتھنویٹ آئین ہوگا نا یہ ٹیک دیس ویلیو اس لیے ہم اگنور کریں اس سال کنسنٹریشن بیٹا دیکھو آج کے بعد ہم نے یہ ڈیسائٹ کر لی ہے کہ یہ جو نیگٹیف پارٹ ہوگا نا ایسٹ کا اس کی ویلیو کیا لکھیں گے جو کس کی کنسنٹریشن ہوگی سال سال کی دوسری بات ایچ آئین تو آپ نے فائنڈ ڈاوٹ کرنا ہے یہ کیا لکھیں گے یہ بھی لکھ لو بیٹا ٹیک دس ویلیو ٹیک دس ویلیو ٹو بی سیم ایز ان آئیونائز ایسٹ کنسنٹریشن بیٹا یہ جو آپ ویلیو لوگ ہیں نا یہ جو ایسٹ کی انیشیل کنسنٹریشن ہوگی ایکولیبریم پر بھی وہی لینی ہے بس یہ ورڈنگ دیکھو ہیلپپل ہے یا نہیں ہے جو بھی لکھوئی ہے یہ ہمیشہ ایسی ہوگا جب بھی آہاں لیکن اوپر لکھو only for buffer بھائی یہ نہ ہو کہ اس کو آپ ایسٹ کے ساتھ میں only for buffer working buffer calculation جب بھی آپ نے buffer کی calculation پہنی جی بیٹا ایکسپ پور ایسٹ دے سکتا ہے جی بیٹا اچھے اگزامنر اور بھی ایسٹ میں کہہ رہی ہوں کہ اگزامنر اور بھی ایسٹ دے سکتے ہیں ایکسپ پور ایسٹ آہاں کیلی بیٹا آج پرس دے بھائی آگے پورا بھی اسی بھی ہم نے رہنا ہے بلکل اور ایسٹ کیوں نہیں ہوں گے جی بیٹا سر جو ابھی آپ نے جنرلائزیشن کرائیے اس میں کوئی ایکسپشن ہے یا نہیں کوئی ایکسپشن نہیں ہے ہمیشہ ایسی ہوگا ہمیشہ ہمیشہ سوئی ہے سر جو اس پر سرانگ ایسٹ سرانگ ایسٹ دے بفر میں ہوتا ہے نہیں ہے دیکھو نا آگے سرانگ ایسٹ بفر میں ہوگا بفر میں ہم ڈالتی بھی اس کی لوجک آپ کو بتائی جائے گی اس کیوں ہے لیکن بفر میں بھی کسی دو بیٹا سرانگ ایسٹ نہیں ہوتا سرانہ اس بیٹا آہ دے نمبر آف ہیڈرین آئیان اس کی لئے آپ کو بیٹ کرنا پڑے گا لیکن جلدی سے بتا دیتا ہوں اگر آپ اس سلوشن میں ایچین ڈالتے ہیں پھر ریاکشن بیک ورڈ جاتا ہے تو یہ ریاکشن ایسٹ ہمیں بیک ورڈ فورڈ اسے جانا ہوتا ہے اگر آپ سٹرانگ ایسٹ لیں گے وہ تو بیک ورڈ ہی نہیں جائے گا یہ جو ایکولیبری ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے بھی نیکس کلاس میں میں بھی ہمارا یہ ٹاپک سٹارٹ ہو جائے کہ بفر کام کیسے کرتے ہیں تو وہاں آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں میں ویک ایسٹ لے رہا ہوں ویک ایسٹ لینے کے پیش ایک لوجیک ہے بیٹا وہ بھی آپ کی سمجھ نہیں آئیں گے سر اس لیے لینے تاک ساڑا بیک ورڈ جائے سر وہ بیٹا بتاؤں گا ابھی اس کو چھوڑ دیں نا ابھی اس کا آپ کے سمجھ نہیں آئیں گے بھی سر ابھی آپ جی بیٹا الیکٹرو کیمیسٹری کے اور سوال کرائیں گے یا نہیں نہیں بھی نہیں بھئی اور نہیں کرانا ہے اور نہیں کرانے لیکن لیکن میں جس طرح کروں گا کہ اپنا ایک میرے پاس گروپ ہے اس کو ان الیکٹرو کیمیسٹری کرانا ہے اس کے لیے میں ڈیفرنٹ کوئسٹن پروا دوں گا لیکن آپ میں سے کچھ بچوں نے مجھے کہا تھا سر ہمارے پاس کچھ ورڈ شیٹس ہیں جس میں ڈیفرنٹ کوئسٹن ہیں مجھے کسی نے کیسے زبان نہیں کہا تھا یا تو مجھے برائی ملوانی نہیں ملی بیٹا پلکل نہیں ملی آپ کا نام مدصر سر ہے بیٹا مدصر ہے میرا نام ہزیفہ ہے سر میں نے آپ کو چار دفعہ بھیجی ہے اور گروپ میں بھی میں نے دو بار بھیجی ہے سر کیمیسٹری والے بیٹا ہزیفہ آپ ہیدر آباد والے ہو نا جی جی آپ کی دو میں نے میرے کوسٹن کروائے کیوں نہیں کروائے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہیں اور جائیں الیکٹرو کیمیسٹری کرائے گے اس میں سے دوسرے سوال کرا دیئے گا بلکل مجھے ورکشیٹ ایک دوبارہ دوبارہ سینڈ کر دو لیکن وہ صاف ستری ورکشیٹ ہونی چاہیے اس پر لکھائی بلکل بلکل نیو سینڈ کر دو شابش دوبارہ سر آم اس کے کوئی کوئی بیس ہوتے ہیں کس کے بیٹا یہ جو پیچھلے جو کپی یہ تو بھی چلتا ہے شپٹر آج سینڈ کر دوں گا آج سینڈ کر دوں گا لیکن ابھی آپ سے اس کے تھوڑے سے کوئیسٹن ہو پائیں گے بفر والے نہیں ہوں گے البتہ بفر ہوتے نہیں ہوں گے پی ایچ کے اے کے دبلیو والے ہو جائیں گے آج سینڈ کر دیتا ہوں بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے